اسلام علیکم آج نیوز میں خوش آمدید اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں دانش حسن نظر ڈالیں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر گلجن اقبال کراچی میں ولیمی کی تقریب میں ڈھکی تھی دلہن زیوراس سے محروم دلہ سے سلامی کی رقم چھین لگی سیکیورٹی گارڈ اور چھے ویٹرز زیر احراست گلجن اقبال کراچی میں بارش اور جالہ باری ملک کے بعض دیگر علاقوں میں بھی آسے بارش اور برباری کا امکان وزیراعظم نے کہا ہے کہ پنجاب میں بی بلس پارٹی کے بے اختیار وزیر ہٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بپاقی کابینہ میں ایم کی ام کی واپسی کیا منتظر ہیں مومر گزابی کی اختیار پر گرفت گمزور پڑھنے لگے پوجی جنرل بھی صدر کا ساتھ چھوڑنے لگے مظاہرین ترابلس کی قریب پہنچ گئے کرکٹ پورڈ کپ کا سنسنی خیز میچ انگلینڈ نے 338 رنز بنا کر بھارہ سے میچ ٹائی کر دیا اور لاس انجلیس میں تراسیوی اکیڈمی ایوارڈز کا میلا چند گھنٹوں بعد سجے گا روشنی کے شہر کراچی میں اندھیر نگری گلچن اقبال کی معروف شہرہ پر واقع شادی ہال میں ڈکی تھی کے دوران دولہن زیوراد جبکہ دولہ سلامی کی رقم سے محروم ہو گیا ولیمی قریب کے شرکہ نے موبائل پون اور نقطی اسلحے کے زور پر چھین لی گلچن اقبال تھانی کی حدود میں راشد مہناز روڈ پر واقع کلسوم میریج لون میں ڈاکوں نے دھاوا بول دیا سب سے پہلے گھر روانہ ہونے کے لیے کار میں بیٹھی دولہن سے اسلحے کے زور پر زیوراد اتر بائے گئے پھر دولہ کو ملنے والی سلامی کی تمام لفافے چھین لی گئے اس کے بعد ڈاکوں نے تقریب کے شرکہ کو اسلحے کے زور پر جمع کیا اور ان سے موبائل پون اور نقطی چھین لی شادی ہال میں ڈکی تھی کے اس باردات کے چالیس منٹ بعد متعلقہ تھانے سے پولیس موقع پر پہنچی گلچن اقبال پولیس ڈاکوں کو تو نہ پکڑ سکی تاہم تقریب کے شرکہ کے شبہ ظاہر کرنے پر شادی ہال کے سیکیورٹی گارڈ اور چھے ویٹرز کو حراست میں لی لی گیا شادی ہال کے ویٹرز کا کہنا ہے کہ تین ماہ قبل بھی لوٹ مارک کی باردات ہوئی تھی جس میں ڈاکو ہال میں کچن کے راستے داخل ہوئے تھے لیبیا میں بھائی سے پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے انتظامات مکمل کر لی گئے ہیں صدر اور وزیراعظم نے پاکستانیوں کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ صدر اور وزیراعظم نے وزیر مملکت برائے امور خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ لیبیا میں پھسے پاکستانیوں کی حفاظت یقینی بنائے جائے اور جو پاکستانی واپس آنا چاہیں انہیں واپس لائے جائے دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق لیبیا سے پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے زمینی بحری اور فضائی تمام ذرائع استعمال کی جائیں گے ترجمان نے کہا کہ پھسے ہوئے افراد کی مدد کے لیے خطے میں قائم دیگر سفارت خانوں کو بھی چوکس کر دیا گیا ہے ترجمان نے کہا کہ کچھ پاکستانی لیبیا سے نکل کر تیونس پہنچ چکے ہیں جبکہ پاکستانیوں کا ایک گروپ مصر کی جانب روانہ ہو رہا ہے لیبیا میں صدر محمد کرزافی کی اختدار پر گرفت کمزور پڑھنے لگی فوجی جنرل بھی صدر کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں مختلف علاقوں میں سینکڑوں مظاہرین ترابلس کی جانب کامزن ہیں لیبیا کے سینئر جرل احمد گزرانی نے کہا ہے کہ ترابلس میں موجود مظاہرین نے انہیں مدد کے لیے پکارا تو وہ ضرور مدد کریں گے بن غازی شہر پر کنٹرول کے بعد مظاہرین کی بڑی تعداد ترابلس پہنچ رہی ہے حکومت سیکیوریڈی پورسز کو دارالحکومت میں مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مانے کا حکم دے دیا گیا ہے ممرک اضافی کا کہنا ہے کہ اختدار نہیں چھوڑیں گے امریکی وزر خارجہ ہیلی کلنٹر نے کہا ہے کہ لیبیا میں اپوزیشن کو ہر قسم کی مدد دینے کیلئے تیار ہیں ملکی صورتحال کے پیش نظر لیبیا سے انخلاع جاری ہے اقوائے متعدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے مطابق ایک لاکھ غیر ملکی ملازمین لیبیا چھوڑ کر جا چکے ہیں